اسلام علیکم ڈیئرز اور کے پی 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 سی کے بھی بارٹنی لیکچرر کے پیپرز اپلوڈ کر چکا ہوں تو آج دوہزار تیرہ کا جو پیپر ہوا تھا بارٹنی کا لیکچرر کا سین پبلکس ریس کمیشن کا اس کو آئے شروع کرتے ہیں سب سے پہلا جو ایم سی کیوز ہے سٹیل آف سٹیم ان ویچ زائلم از ان دا سانٹر سراؤنڈ بائی نیرو بینڈ آف لائم اس کالڈ ایز یعنی وہ سٹیل جس میں زائلم سینٹر میں ہو اور ایراؤنڈ اس کے فلائم ہو اور پیت نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں پروٹو سٹیل آفشن نمبر ای کریکٹ ہے اس میں اور یہ تریڈیو فائٹس میں دیکھنے کو ملتا ہے نمبر ٹو ہے ہائیر جیمنو سپرم ڈیفر فرام تریڈیو فائٹس ان ہیونگ ویل ڈیفائنڈ تو سیکنڈری گروہ جو ہے یہ تریڈیو فائٹس میں ایپسنٹ ہے جبکہ باقی جو کریکٹرز ہیں وہ دونوں میں کامن ہیں تو آپشن نمبر بی جو ہے سیکنڈری گروہ تو یہ جیمنو سپرمز میں ہے جبکہ تریڈیو فائٹس میں یہ نہیں ہوتا نمبر تین ہے آپشن نمبر بی جو ہے یہ کریکٹ ہے نمبر فور ہے پوائنٹ آف اٹیجمنٹ آف سیڈ انسائیڈ آوری یعنی جس پوائنٹ سے سیڈ آوری میں اٹیج ہو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو فیونیکل کہتے ہیں آپشن نمبر دی کریکٹ ہے نمبر فائیو ہے دہ اینڈنگ سفکس فار آرڈر از تو وہ ہے اے ایل ای آپشن نمبر ڈی کریکٹ ہے نمبر سکس ہے فائلو جنیٹک سسٹم آف کلاسیفیکیشن اس بیزڈ آن فائلو جنیٹک سسٹم جو تھا وہ مورفولوجیکل ریلیشن یہ نہیں تھا ایوالوشنری ریلیشنشیپ آف ارگنیزم اس میں آپشن نمبر بی کریکٹ ہے یعنی فائلو جنیٹک سسٹم آف کلاسیفیکیشن جو تھا وہ ایوالوشنری ریلیشنشیپ بیز بی تا نمبر سیون ہے دہ سٹیمز ویچ ویدہ حالو انٹرنوڈز آر نون ایز یعنی وہ سٹیمز جس کے انٹرنوڈز حالو ہوں اس کو کیا کہتے ہیں تو اس کو اصل میں کلم کہتے ہیں لیکن یہاں پر کلم والا آپشن نہیں ہے آپشن اے جو ہے جائنٹ سٹیم والا اس کو کریکٹ کرلیں کیونکہ جائنٹ سٹیمز جو ہیں یہ کلم سٹیمز جو ہوتے ہیں کلم سٹیمز اور ہالو انٹرنوڈز اسی میں ہوتے ہیں تو آپشن نمبر اے کریکٹ ہے نمبر ایٹ ہے تو میجر پرادیکٹس آف لائٹ ریکشن آف فوتو سنتیسس آر تو آپشن نمبر ڈی جو ہے اے ٹی پی اینڈ اے ڈی پی ایچ یہ کریکٹ ہے نمبر نائن ہے دہ کمپونڈ ایکٹنگ ایز کرومو فور اندہ فائٹو کروم یعنی فائٹو کروم کے اندر وہ کمپونڈ جو کرومو فور کی طور پر کام کرے تو وہ ہے آپشن نمبر اے جو ہے فائٹو کرومو بیلین جو ہے یعنی کرومو فور اس کمپونڈ کو کہتے ہیں جب یہ کسی دوسرے کمپونڈ کے ساتھ اٹیج ہو جائے اور پلانٹ میں کلر پروڈیوز کرے یعنی فروٹ میں یا پیٹلز میں تو اس کو کرومو فور کہتے ہیں تو فائٹو کرومو بیلین یہ فائٹو کروم میں کرومو فور کی طور پر کام کرتا ہے آپشن نمبر اے کریکٹ ہے نمبر ٹین ہے ان میٹوکرنڈریل الیکٹران ٹرانسپورٹ شین دا اکسیڈیشن آف کمپلیکس تری انڈ ریڈکشن آف کمپلیکس فور اس میڈییٹڈ بائی سائٹو کروم سی تو اس میں آپشن نمبر سی جو ہے یہی کریکٹ ہے الیون ہے دا کلمینیٹنگ سٹیج آف پلانٹ سکسیشن جب آپ کوئی کام شروع کرے اور فائنل سٹیج پر پہنچ جائے تو فائنل سٹیج کو کلمینیٹنگ سٹیج کہتے ہیں تو پلانٹ سکسیشن میں جو فائنل سٹیج ہوتا ہے وہ کلائمیکس کمیونٹی جو بنتی ہے یعنی جس ایریا کا جو کلائمیٹ ہو اور وہاں پر جو کمیونٹی بن جائے تو اس کو کلائمیکس کمیونٹی کہتے ہیں تو آپشن نمبر سی جو ہے کلائمیکس کمیونٹی یہ کریکٹ ہے ٹویلو ہے فنکشن آف انزائم ریوارس ٹرانسکرپٹیز تو ریوارس ٹرانسکرپٹیز کا جو فنکشن ہے یہ آر این اے سے جو ہے ڈی این اے بناتا ہے آپشن نمبر ڈی جو ہے سینٹسز آف سی ڈی این اے فرام ایم آر این اے یعنی میسینجر آر این اے سے کمیونٹری ڈی این اے بناتا ہے نیکسٹ نمبر ترٹین ہے ڈی اگناسز آف جنیتک کنڈیشن بفور دہ اپیارنس آف سیمٹمز وہ ہے پری سیمٹومیٹک دی اگناسز آفشن نمبر بی جو ہے یہ کریکٹ ہے فورٹین ہے فیولز ویچھ ہیو لوگر ایمیشن دین کنونشنل گیسولین ڈیزلز آر تو وہ ہے کلین فیولز آفشن نمبر دی کریکٹ ہے نمبر ففتین ہے میاسز ان دا کیپسول لیڈس تو دا فارمیشن آف ون کائنڈ آف سپورز دس میکنگ دا برائی فائٹس ہومو سپورز آفشن نمبر دی کریکٹ ہے یعنی ایک قسم کے جب سپورز بنیں گے کیپسول میں تو ان کو ہم ہومو سپورز کہیں گے سکسٹین ہے دیورنگ سینتیسز دا سپیکٹرل پرپرٹیز آف کلورو فیل آر اٹینڈ وین دا انزرشن آف مگنیشیم ان دا ٹیٹرال پائرول رنگ یعنی جب مگنیشیم ٹیٹرال پائرول رنگ میں انزرٹ ہو جائے تب وہ کلورو فیل جو ہے کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور سپیکٹرل پرپرٹیز جو ہے وہ اریجنیٹ ہو جاتی ہیں یعنی وہاں پر پھر الیکٹران کی ایکسائٹیشن ہوتی ہے اور فردر پراسیسز ہوتے ہیں سیونٹین ہے سیٹ آف کنڈیشن ان ویچ این ارگنیزم کمپلیٹس تو اس کو کہتے ہیں ہیبیٹ آٹ اپشن نمبر ڈی کریکٹ ہے یہ پیج جو ہے یہ توڑا بلار ہے لیکن اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ایٹین جو ہے تو اس کو کہتے ہیں بائو ماس یعنی یہ ایک ایریا ہے یونٹ ایریا ہے کوئی بھی ایریا ہے وہاں پر جتنا بھی لیوینگ میٹر ہے تو اس کو کہتے ہیں بائو ماس نائنٹین ہے دیویشن آف نیوکلیس اس ٹرمڈ ایز تو اس کو کہتے ہیں کیریو کائنیس اپشن نمبر بھی کریکٹ ہے سائٹو کائنیس اس سائٹو پلازم کی ڈیویشن کو کہتے ہیں ٹوینٹی ہے ایوٹیشن اکرنگ انی سیل دیویشن 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 تو بکام جرم سیل تو وہ ہے سومیٹک میوٹیشن یعنی وہ میوٹیشن جس میوٹیشن سے جو ہے جرم سیل نہ بنتے ہوں یعنی جو ٹرانسپریبل میوٹیشن نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں سومیٹک میوٹیشن آفشن نمبر سی ٹوینٹی ون ہے چینج ان دی بیس سیکوینس آف جین جین دیٹر ایلٹر ار ایلیمنیٹ اپروٹین ایز تو اس کو کہتے ہیں میس سینس موٹیشن آفشن نمبر سی کریکٹ ہے ٹوینٹی ٹو ہے پلانٹس ایکسپریسنگ فارن جین انٹروڈیوز بائی جینیٹک نینیرنگ آر تو ان کو کہتے ہیں ٹرانس جینک پلانٹس یا ٹرانس جین آفشن نمبر ای کریکٹ ہے ٹوینٹی ٹری ہے ہو ڈسکورڈ نیوکلیس ان لیونگ سینس تو وہ تو یہ روبرٹ براون آفشن نمبر سی کریکٹ ہے ٹوینٹی ٹوینٹی ٹری ہے پلانٹس گروونگ آن سینڈز آرکالڈ ایز تو اس کو زیمو فائٹس کہتے ہیں آفشن نمبر ڈی جو ہے یہ کریکٹ ہے کیزمو فائٹس یا چیزمو فائٹس آفشن اے جو ہے وہ پلانٹس جو راکس کی سرویسے یعنی جو دھرادیاں ہوتی ہیں ان میں پیدا ہوں ان کو چیزمو فائٹس کہتے ہیں بیگ آفشن جو ہے اوکزیلو فائٹس یعنی جب پلانٹس ایسیڈک کنڈیشن میں گروہ کریں اور لیتو فائٹس جو ہے جب پلانٹس راکس کے اوپر گروہ کریں تو ان کو لیتو فائٹس کہتے ہیں اور زیمو فائٹس جو ہے تو وہ سینڈز میں جب گروہ کریں نیکسٹ ایم سی کیوز جو ہے ٹوینٹی فائیو ویچ اف دا فالوینگ آر پروکری آٹس تو آفشن نمبر سی جو ہے آرکی انڈ بیکٹیریا یہ پروکری آٹس ہیں باقی ساری یوکری آٹس ہیں ٹوینٹی سیکس ہے تو اس کو انڈو سائٹاس پروکری آٹس کہتے ہیں آفشن نمبر سی کریکٹ ہے ٹوینٹی سیون ہے پالیو پاپولیشن ڈینسٹی نمبر آف سپیشیز پر کمیونیٹی نہیں یہ نہیں ہے نمبر آف انڈیویجوز پر سپیشیز پر یونٹ ایریا آر والیوم یعنی آفشن نمبر سی جو ہے یہ کریکٹ ہے ٹوینٹی ایٹ ہے پلانٹس دیٹ فلاور انڈیویجوز انڈیویجوز لائف ٹائم آر کالڈ تو ان کو کہتے ہیں مونو کارپک یعنی ڈی آفشن کریکٹ ہے جو کہ انوال پلانٹس جو ہوتی ہیں ویٹ وغیرہ جو صرف کو ایک دفعہ فلاور دیتے ہیں پوری لائف میں ٹوینٹی نائن ہے تو اپشن سی جو ہے ٹی آئی پلازمیڈ اس کو یوز کرتے ہیں اور پلانٹس جنز ٹرانسفر کرتے ہیں اس کے ذریعے یہ ٹی آئی پلازمیڈ جو ہے اگرو بیکٹیری تیومیفیسین کے اندر ہوتا ہے ایک بیکٹیریہ ہے کیونکہ سائل میں ہوتا ہے اور پلانٹ میں کرانگال ڈیزیز بھی یہی بیکٹیریہ کاز کرتا ہے تو یہ ٹی آئی پلازمیڈ جو ہے اس کو یوز کرتے ہیں آپشن نمبر سی ترڈی ہے کروموسوم ریڈیوز ٹو ہاف میاسیز میاسی سیل یا میاسی سیل دیویشن ایٹر تو اینہ فیز وان پہ یہ ریڈیوز ہو جاتے ہیں یعنی ہاف ہو جاتے ہیں آپشن نمبر بی کریکٹ ہے ترڈی وان ہے اینہ ڈائی ہیبریٹ کراس در ریشو ایف ٹو جنریشن ایز تو وہ ہوتا ہے نائن ایس ٹو تری ایس ٹو تری ریشو وان آپشن نمبر سی کریکٹ ہے ارگینک میٹر ایز کمپلیٹ ایپسنٹ اینا کیسٹ میں بھی نہیں ہوتا مولد میں اپریشن آل ایز میں کسی میں بھی ارگینک میٹر نہیں ہوتا ترڈی تری ہے کروموسوم پروموسوم کی چار ٹائبز ایک ہے ایک دوسرا ہے تیلو سینٹرک تیسرا میٹا سینٹرک اور سب میٹا سینٹرک سب سے جو پہلا ہے میٹا سینٹرک یعنی جب سینٹر میر بیرپل سینٹر پہ اس کو میٹا سینٹرک کہتے ہیں اگر سینٹر سے تھوڑا ابو پورشن پہ ہو تو سب میٹا سینٹرک کہتے ہیں اگر بلکل ٹیپ کے نیچے ہو یعنی ٹیپ کی طرف پر ہو لیکن ٹیپ سے توڑا نیچے ہو اس کو ایک رو سینٹرک اور اگر بلکل ٹیپ پر ہو تو پھر اس کو ٹیلو سینٹرک تو یہاں پر ٹیلو سینٹرک کی بات ہو رہی ہے آپشن نمبر ب کی 34 ہے سیڈ لیس واسپلر پلانٹس انکلوڈ تو سیڈ لیس واسپلر پلانٹس انتوفائٹا جو ہے یہ فلاورنگ پلانٹس کو کہتے ہیں یہ نہیں ہے جنکو فائٹا یہ جیمنوسپرم کی طرف اشارہ ہے سائکیڈو فائٹا بھی جیمنوسپرم ہے لائکو فائٹا یہ تریڈیو فائٹس ہے سیڈ لیس واسپلر پلانٹس آپشن نمبر د ہے 35 ہے جیمنوسپرم یہ کون سا کریکٹ ہے تو ن آپشن نمبر ا کریکٹ ہے 36 ہے سپلٹنگ آف گلوکوز آپشن نمبر س کریکٹ ہے 37 یہ بہت لینٹی ہے اس کو چھوٹ تے ہیں 38 ہے سوئل ایروجن is گریٹر وین آپشن نمبر بی کو دیکھیں در رین فال is ریسیوڈ in ہیوی ٹون پور آپشن نمبر بی کریکٹ ہے 39 ہے تو اس کو ہوگو ڈی ویریز نے آپشن نمبر بی یہ کریکٹ ہے 40 ہے یونیورسل بلڈ ڈونر بلانگ سٹو بلڈ گروپ تو یہ بلڈ گروپ سے بلانگ کرتا ہے اس میں آپشن نمبر ڈی کریکٹ ہے 41 ہے لارج اینجیو سپرم فلاور is تو وہ ہے ریفلیسیا آرنول ڈی آپشن نمبر بی کریکٹ ہے یہ باقی 9 ایمسی کیوز جو ہیں یہ جنرل نالج اسلام سٹیڈیز اور ان وغیرہ سے ہیں تو یہ پھر آپ لوگ خود دیکھ لیں یہاں 41 جو ایمسی کیوز تھے یہ تھی بارٹنی پورشن کے تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچرز میں ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ